سوشل میڈیا جی بالکل پاکستان میں سوشل میڈیا کی طریق سے جنریٹ ہونے والی سب سے بڑی خبری خبر اور پھر دن بارہ بجے کے بعد میڈیا سے ایسے بھاگا کہ پھر نظر نہیا اور آخر کار اب نائنٹی ٹو نیوز کا بنا مہمان اور ہمارے ساتھ موجود ہے ارشد خان ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم ارشد خان کیونکہ مجھے یار دوست آتے ہیں کوئی یوڈیو دکھاتے ہیں کوئی تصویر کنچتے ہیں کوئی کیا کہتے ہیں کوئی کیا کہتے ہیں مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے ارشد یہ بتائیے کہ ایک خاتون نے آپ کی تصویر بنائی اس تصویر نے آپ کو پاکستان اور انڈیا دونوں میں مشہور کر دیا اس وقت آپ ایک بڑے ٹی وی چینل کے دفتر میں کھڑے ہیں آپ کو کیسا لگ رہے مجھے بہت خوشیور ہے اور بہت اچھا لگ رہا ہے ارشد آپ یہی اسلاموات میں پیدا ہوئے لیکن آپ پڑھ لکھ نہیں سکے بچپن سے آپ نے مزدوری کی لیکن اللہ تعالیٰ نے ادھر تک پہنچا دیے اور اتنا مشہور کر دیے الحمدللہ کہ اتنا مشہور ہو گئے اس کے بعد جب آپ نے ایک چائے کے ڈھابے پہ کام کرنا شروع کیا تو آپ کے ذہن میں کیا تھا کہ کہاں تک زندگی میں آگے جانے یہ تو نہیں سوچا تھا میں نے بولا یہ چائے بیچتے رہے گیا اچھا آپ کے آگے زندگی میں کیا پلان ہے آپ اتنے مشہور ہو گئے ہیں مختلف ٹی وی چینلز پہ جا رہے ہیں اس وقت آپ ایک ٹی وی چینلز میں لائیو کرے ہوئے ہیں آپ کیا کرنا چاہیں گے زندگی میں آپ کو کوئی آفرز بھی آ رہی ہیں جو آئے گا آگے تو کریں گے اس میں نہ نہیں کریں گے کسی فلم میں کسی ڈرامے میں اگر آپ کو کام کرنا پڑا سب کچھ کریں گے جو بھی آئیں گے تو کریں گے کس کے ساتھ کام کرنا پسند کریں گے پاکستان میں انڈیا میں انگلیش فلموں میں کہاں کام کریں گے پاکستان میں بھارت میں خصوصاً جو ہے وہ آپ کو خاصہ پسند کیا گیا وہاں کے جو وزیراعظم ہیں مودی وہ بھی اس سے قبل جو ہے وہ چائے بیچتے رہے ہیں اور چائے بیچتے بیچتے وہ ایک بڑے ملک کے وزیراعظم بن کریں گے پاکستان میں بھی آج کل اچھی فلمیں بن رہی ہیں جی اچھا یہ بتائیں کہ آپ کو میڈیا نے ہٹ تو کر دیا آپ جو ہے وہ آپ کی ایک تصویر جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر آئی اور اس کے بعد پوری دنیا میں پھیل گیا پاکستان کا جو چائے بیچنے والا ہے وہ بھارت کے چائے بیچنے والے سے کتنا آگے جا سکتا ہے بہت آگے جا سکتے ہیں کوشش کر کے آپ کے ذہن میں یہ سب کچھ دیکھ کے یہ سوچ کے کیا خیال آیا یہ خوشی ہے اور خوشی ہو رہی ہے اور کیا خیال میں آیا اچھا آپ کو بہت زیادہ جو لائکس ملے وہ پاکستان کے ساتھ بھارت سے بھی لائکس ملے بہت ناری ہیں جو پاکستانی لڑکی ہیں انہوں نے آپ کو خاصہ پسند کیا ایک خوبصورت نوجوان کو شادی کی بھی تو خواہش ہوتی ہے تو کوئی ذہن میں ایسا خیال پیارا ہے ابھی فیلال آپ کے ذہن میں شادی نہیں ہے ابھی آگے بڑھنا ہے یہ سوچ نہیں ہے آگے بڑھنا ہے ارکل عرشد خان ہمارے ساتھ موجود ہے اور اپنے والدین کے نام پیغام نے اس میں جو ہے انہوں نے ان کو مبارک بات دیا اور زندگی میں آگے بڑھنے کے عظم کا ادھار کیا اچھا یہ بتائیں کہ آپ یہاں سے جو ہے وہ اپنے پیرنٹس کو اپنے والدین کو اپنے مام آپ کو کیا پیغام دینا چاہیں گے اس وقت جو ہے وہ اپلائے میں اس کو مبارکی دیں گے اور کیا پیغام یہ کہنا ہے کہ بھارتی اگر چاہے بنانے والا ملک کا اپنے میرسٹر بن سکتا ہے تو پاکستانی چاہے بنانے والا کینیا بہت شکریہ فیاض راجہ ہمارے ساتھ موجود تھے